اسلام علیکم ویلکم بیک تو لاس ویڈیو میں ہم نے آل کلیکشن والا پورشن کور کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم آئیکن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں وید نیم اور اس کے علاوہ لنک کس طرح سے لگا سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کا یا پیج کا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ فولو اس کی جگہ پہ ہم کس طرح سے ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں ایمیج چینج کرنی ہو بیگراؤنڈ ایمیج ٹیکس کی تو ہم کس طرح سے چینج کریں گے اور اگر ہمارے سٹور پہ کوئی ڈیل چل رہی ہو تو اس ٹیکس کو کس طرح سے ڈیل ٹیکس سے چینج کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں سروسیز کی تو یہاں پہ دیکھیں سروسیز کا یہ والا پورشن ہے اور میں یہاں پہ ٹائپ بھی کر دیتی ہوں یہ جو ہے لے آؤٹ سے چینج نہیں ہوگا یہ ہوگا کوڈنگ سے چینج تھیم میں جا کے تو اگر آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہیں یا آئیکن وغیرہ چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس سروسیز والے پورشن کو ریموو کرنا چاہیں اپنے سٹور سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی جب ہم کوڈنگ والا پورشن کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کی یہاں پہ جو ہے سمارٹ فون سمارٹ وچیز اور لیپٹو وغیرہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ابھی تک کوئی بھی پوسٹ نہیں ہے تو اس کو ہم جب مینیو لگا لیں گے اس ٹائم اس کو چینج کریں گے اپنی پروڈکٹ کے مینیو کے اکورڈنگ اب ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں فوٹر کی یہاں پہ دیکھیں فوٹر میں ہم نے یہ ساری چینجنگ آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کا اگر فیزیکل سٹور ہے تو آپ اڈریس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سٹور کا لوگو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم واپس آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آکے اس کو کرتے ہیں سکرول ڈاؤن اور لاسٹ پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لیپٹوپس کا ایک اپشن ہے اس کے ایڈٹ کے بٹن پہ کرتے ہیں کلک اور یہ دیکھیں ایک بوکس اوپن ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ سکرول ڈاؤن کر کے دکھاتے ہوں یہاں پہ بس ٹیکس ہے اور ایمیج ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی ایمیج ہے جو وہاں پہ لوگو لگا ہے ہم اس کو کر لیں گے کوپی ایچ ٹی ٹی پی سے لے کے پی این جی تک ٹھیک ہے کوپی کر کے ہم اس کو کریں گے نیو ٹیب اوپن اور کنفرم کریں گے کیا یہ وہی لوگو ہے تھا پیسٹ کرنے کے بعد سرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی لوگو ہے تھا ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پہ آنا ہے اور اپنے لوگو کا ہم نے یہاں سے یو آر ایل لینا ہے تو ہم کرتے ہیں سکرول اپ اور یہاں پہ دیکھیں اپنے لوگو پہ لے جاتے ہیں کنسر اور رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اپن ایمیج نیو ٹیب ایک اپشن ہے اس پہ ہم کر دیں گے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہماری جو لوگو ہے وہ اس کی ایمیج اپن ہوگی ہے اور اوپر یو آر ایل ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور جو پہلے سے کوپی ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں پیسٹ اپنی امیج کا یو آرل یو آرل پیسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں نیچے یہاں پہ لکھا ہوئے سورہ کارٹ تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ریموو کر کے اپنی ویب سائٹ کا نیم لکھ دینا ہے جس طرح سے میں لکھ رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو ویب سائٹ ہوگی اسی کا نیم لکھنا ہے آپ دیکھیں آپ یہاں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک ٹیکس لکھا ہوا دکھائی دے گا لاسٹ پہ تو یہ والا کون سا ٹیکس ہے یہ وہی ٹیکس ہے جو لوگوں کے نیچے لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس ٹیکس کو ہم کریں گے چینج میں ایک دفعہ اس ٹیکس کو سلیکٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک ہے تو ہم اب آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں سکرول ڈاؤن کر کے یہ دیکھیں لوگوں کے نیچے ہمارے یہ والا ٹیکس ہے ٹیک ہے ہم نے اس ٹیکس کو کیسے چینج کرنا ہے اپنے اب آؤٹ اس سے ہم نے اس کو چینج کر لینا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں سکرول ڈاؤن تاکہ ہم یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے پیجز لگائے تھے تو اس پیج کو اوپن کر لیں گے یہ اب آؤٹ اس کا پیج ہمارا پہلا پیج اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ٹیکس یہاں پہ دیکھیں سکرول ڈاؤن کی اور یہاں سے کوئی بھی ایک پیراغراف آپ لے سکتے تو میں یہاں سے یہ والا فرسٹ پیراغراف ہی لے رہی ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور واپس آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں جو سیلیکٹی ٹیکس ہے وہاں پہ کرتے ہیں ہم پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا سارا ٹیکس آگیا جو ہم نے کوپی کیا وہی والا پیراغراف یہاں پہ شو ہو گیا سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور دیکھیں یہ اب آؤٹ اس کا پیج اوپن ہوا تھا اب بیک کرتے ہیں اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتی ابھی یہاں پہ جو ہے لوگو شو ہو رہا ہے سورہ کارڈ کا اور نیچے ٹیکس بھی جو ہے وہ سورہ کارڈ کا ہی شو ہو رہا ہے فہم کیا کریں گے ہم اب ریفریش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہماری ویب سائٹ کا لوگو اور یہاں پہ ٹیکس جو ہم نے لکھا ہے وہی والا یہاں پہ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ہی لوگو شو ہو گیا اور نیچے دیکھیں ہمارا ہی جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے وہی شو ہو گیا لوگو بھی اور ٹیکس بھی اب ہمارا نیکس سٹیپ جو ہے یہاں پہ دیکھیں ٹو پہ لکھا ہوا لیپ ٹوپ اس پہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کا نیم دینا ہے اور فولو آس میں دیکھیں یہاں پہ آئیکنز ہیں اس میں لنک اس طرح سے لگانا ہے میں آپ کو ڈیمو دے دوں گے اپنے لنک خود ہی لگانا ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں لیپ ٹوپ لکھا ہوا ہے اور ایڈیٹ کے بٹن پہ کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ٹائٹل ہے لیپ ٹوپ اس کو ریمو کرتے ہیں یہاں ویب سائٹ کا نیم لکھ دیتے ہیں آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ کا اسی طرح یہاں پہ نیم لکھ دینا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں اب سیو سیو کرنے کے بعد نیچے دیکھیں فولو آس لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے ایک ایڈیٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں فیس بوک انسٹراغرام لنک ڈنگ سب کچھ ہے اور یہاں پہ url کہاں پہ آپ نے لگانا ہے یہاں پہ جو آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے یعنی اس کی جگہ پہ آپ نے اپنا url کہاں پہ ایک url لگا کے دکھا دیتی ہوں ڈیو ٹیب اوپن کی یہاں پہ میں ٹائپ کر لیتی ہوں فیس بوک اور یہ دیکھیں اس کو ہم اوپن کر لیتی ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیس بوک میں جا کے url لینے اپنی پروفائل کا میں یہاں سے ویسے url ڈیمو کے لئے آپ کو بتا رہی ہوں یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتی ہوں یو آر ایل کو اور واپس آتی ہوں اور اس ہیش کو ریموو کر کے ہم کیا کریں گے اس کی جگہ پہ اپنا یو آر ایل ڈال دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نیچے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہیش یعنی اس کو ریموو کرتے جائیں گے اور اس کی جگہ پہ آپ اپنی لنک ڈینگ اپنا انسٹاگرام وغیرہ کے جو ہے پروفائل لنک ڈالیں گے اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اب نیکسٹ پروڈکس ہے اس پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے لنکس پہ ہم کر دیتے ہیں کلیک اس کو کرتے ہیں سکرول ڈاؤن اور یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ about us contact us کا پیج تو بہلے سے ایڈ تو ہم نے اگر پرائیویسی پلیسی کا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈا نیو آئٹم پہ کلیک کریں گے اس طرح سے اور یہاں پہ پیج اور یو آرل دے سکتے ہیں کینسل کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں سیف سیف کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ جو ہے یہاں پہ contact us ہے اس پہ edit کے بٹن پہ ہم کرتے ہیں کلیک اور ہمارے سامنے اس طرح کا بوکس اپن ہوگا تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں سکرول ڈاؤن اور یہاں پہ دیکھیں address ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے دیکھیں head office یہاں پہ ہے مطلب اگر آپ کا کوئی shop اگرہ ہے تو آپ اس کا address دینا چاہتے ہیں فیزیکلی تو یہاں پہ دیکھیں address ہے تو میں اس کو کر لیتی ہوں جلدی سے remove کر کے change کر لیتی ہوں اپنے address کے ساتھ اس کو replace کرتی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے جو ہے address یہاں پہ لکھ لینا ہے اگر آپ کی physical shop ہے تو آپ یہاں پہ اسی طرح سے اپنا address دے سکتے ہیں exact address دے سکتے ہیں جس طرح سے میں یہاں پہ address دے رہی ہوں یہ address ہم نے کریئے copy اور یہاں پہ دیکھیں برانچ office آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں address کو remove اور جو ہمارا address ہے ہم یہاں پہ وہ address لگا سکتے ہیں جس طرح سے یہ میں changing کر رہی ہوں میں صرف changing آپ کو بتانے کے لیے کر رہی ہوں کہ یہ change ہو جاتا ہے otherwise مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ mobile number first mobile number second mobile number اس کے بعد آپ یہاں پہ gmail اپنا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دو دفعہ یہاں پہ gmail دینا ہے ایک دفعہ پہلے دینا ہے اور پھر دوسری دفعہ اسی کو copy کر کے اسی کے آگے جہاں پہ close bracket ہوتی ہے وہیں پہ آپ نے دوبارہ سے paste کرنا ہے یہاں پہ paste کر دینا ہے اب ہماری جو ہے changing ہو چکے آپ ہم نے کرنی ہے background image change scroll down کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو background image یہاں پہ ایک دکھائی دے گی اس طرح سے url ہوگا اس کا https سے لے کے png تک ٹھیک ہے تو ہم اس کو copy کر کے پہلے تو ایک دفعہ confirm لازمی کر لیا کریں گے یہ وہی image ہے یہاں پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں اور اس کو search کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی والی image ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ میں آپ کو store پہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ background image ہے وہی والی image ہے اب ہم new tab open کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی بھی image search کر لیتے ہیں tech والی image میں کوئی بھی search کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ images پہ ہم آئیں گے اور یہاں سے کوئی بھی image select یہاں پہ دیکھیں second line پہ first image ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں open image in new tap اور یہاں پہ دیکھیں اس کا url کر لیتے ہیں copy یہ میں نے آپ کو بتانے کے لئے just change کر رہی ہیں اترائیز اس کی ضرورت نہیں ہے paste کر لیتے ہیں اس کو اور اگر آپ لگائیں بھی تو light سی لگائیے گا image جس کا background light سا ہو یہ بہت dark ہے اس کو save کیا اور ہم آ جاتے ہیں واپس اپنی ویب سائٹ پہ اور دیکھیں یہاں پہ میں اس کو highlight کر دیتی ہیں ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا changing کی ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پہ لیپ ٹوپس کو remove کر کے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا name لکھ ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ url facebook میں دیا ہے باقیوں میں نہیں دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھیں head office اس کے بعد branch office میں changing کی ہے اور اس کے بعد موبائل number بھی change کی ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں پھر اپنا gmail بھی یہاں پہ سورہ کارٹ کا remove کر کے اپنا لگایا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کر لیتے ہیں refresh اور دیکھتے ہیں ساری changing ہوئی ہیں یعنی یہاں پہ دیکھیں image بھی لگائی تھی ہم نے یہاں پہ دیکھیں پاکستان وہاں پہ آ رہا ہے پنجاب لہور اور یہاں پہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ کا name بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یا facebook پہ جب بھی لے کے جاتے ہیں تو نیچے دیکھیں facebook www.facebook.com آ رہا ہے اور جب ہم instagram پہ لے کے جاتے ہیں bloggersport.hash آ رہا ہے اس طرح سے اب میں اس کو new tab میں بھی open کر کے دکھا دیتی ہوں جب آپ نے profile کا link دیا ہوگا تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کی profile open ہو جائے گی اور میں ایک دفعہ instagram کو بھی open کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں گے یہ کوئی work نہیں کرے گا store ہی یہاں پہ open ہو جائے گا کیونکہ ہم نے url نہیں دیا ہوا اس میں دیکھیں تو اس طرح سے آپ اس میں changing کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے میں ایک دفعہ آپ کو change کر کے دکھا دیتی ہوں لیکن آپ نے لینی light سے کوئی image ہے جس میں آپ کا text بھی سارا نمائن نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں scroll down کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی image یہ والی image ہم open کر لیتے ہیں اور اس کو open image new tab میں کر لیتے ہیں open اور یہاں پہ دیکھیں اس کا url ہم کر لیتے ہیں copy کیونکہ اس کا url بہت بڑا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا url copy کرتے ہیں اور یہاں پہ contact us میں آکے edit کے button پہ click کر کے scroll down کرتے ہیں اور یہ دیکھیں image کا کتنا بڑا یہاں پہ url ہے url کو کرتے ہیں select اور اس کی جگہ پہ bracket close ہے جہاں پہ اس کو remove کر کے یہاں پہ ہم paste کرتے ہیں اور paste کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے save کرتے ہیں اور میں دکھاتی ہوں کہ دیکھئے گا وہاں پہ پھر changing ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ easily اس کو change کر سکتے ہیں میں اس کو کر دیتی ہوں refresh دیکھیں refresh ہونے کے بعد image پھر سے change ہو گیا آپ نے اگر کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور ہم next ویڈیو میں جو دیکھیں گے اس میں ہم سب سے پہلے main menu کو change کرنا سکھیں گے coding میں جا کے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ services کس طرح سے change کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے images جو ہمارے footer میں نیچے image لگی ہوئی ہے نا background میں یہ والی image بھی change کرنا سکھیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبکرائی ہوگی ہے سکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ